16 چینلز بڑگام کے زلہ ہیڈکوارٹر سے متصل نصر اللہ پورا گاؤں میں ہمیشہ انتظامیہ کے لیے لاؤ اینڈ آرڈر کا مسئلہ رہتا ہے یہ علاقہ منشات کے اسمگلرز اور دیگر شرپسند اناثر کا مرکز بنا ہوا تھا لیکن اب لوگوں کے خدشات دور ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ایسی بہادر پولیس آفیسر تینات ہوئی ہیں جو حالات کو کنٹرول میں کر رہی ہیں اور شرپسند اناثر اور منشات کے لانت کے خاتمے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں یہ ڈائنیمک خاتون پولیس آفیسر نلزا بڑگام کی اس ایچو ہے نلزا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ حالی ہی میں کئی مقامات پر چھاپے مارے اور منشات اسمگلرز کو گرفتار کیا نلزا نے پتھراؤں کے واقعات کے روک تھام اور امن و امان قائم رکھنے میں بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے یہ میرے لئے بہت اوورویلمنگ انسٹنس تھا میں ایسا میں سوچ کے نہیں گئی تھی میں اپنے مائن میں پلان بنا رہی تھی کہ میں کیسے ایگزٹ لوں گی میں کہاں سے بھاگوں گی ہیلمٹ میرا ریڈی ہے کی نہیں پر میں جہاں وہاں اتری پکڑا تو لوگ ناری کرنے لگے تو تو مائی سرپرائز ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے آپ لوگ ہمیں آنے دیجئے اندر آپ لوگ سٹون پیلٹنگ نہیں کیجئے اور ہم جیسے کی اس اس پی صاحب نے بتایا کہ بارہ بجے بھی کال کریں رات کے تین بجے بھی کال کریں ہم آپ کے سروس کے لئے ریڈی ہیں اس بہادر پولیس آفیسر کی کاروائیوں کی مقامی لوگ جم کر ستائش کر رہے ہیں ایک آپریشن کے دوران کئی نوجوانوں کو پولیس آفیسر کے حق میں نارے بازی کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جب ہم نے اس کو پہلی بار دیکھا تو اسے ہمیں بہت تاوکہ ہے کیونکہ یہ خود آئی یہاں چل کر ان دو بندوں کو اس نے یہاں سے لیا تو ہمیں بہت سے تاوکہ ہے اس پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمارے گاہوں کے لئے ٹھیک کرے گی کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کا کریڈر آپ کو ملے گا جب آپ برہ کرو گے تو اس کا کریڈر بھی آپ کو ملے گا اس نے اچھی کام کی وہ یہاں پہ آئی اس نے ڈرگس والوں کو پگڑا تو ہم نے ہی نارے دیئے اس کے حق میں کہ ہاں ڈی ایس پی میڈم قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ تھے دو چار دن پہلے میڈم آئی ہم نے اس کے حق میں جلوس نکالا اس چوک سے اس چوک تک ہم نے اس کے خلاف اس کے مہم کے خلاف جلوس نکالا ہے ہم اس کی سرانہ کرتے ہیں اور پورا تاؤں دینے کے لئے تیار ہیں ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے بھی نلزا کی کاروائیوں کو خوب سرہا ہے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر بڑگام کا کہنا ہے کہ منشاط مخالف مہم میں لوگ پولیس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں انٹی ڈرگ آپریشنز جو ہے وہاں پر پابلک سپورٹ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کیونکہ لوگ آورٹلی اس چیز کو جو جو گلت لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی آورٹلی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں میجورٹی آف دی پیپل جو ہے وہ تو آبویسلی ڈرگز کے خلاف ہیں ہی کیونکہ یہ ڈرگ منیز جو ہے بہت ریمپنٹ ہو چکا ہے ہماری سوسائیٹی کو بہت بری طرح سے اثر دے رہا ہے اور ڈرگز کے ساتھ سبسنس ابیوز بہت بری طرح سے ہماری سوسائیٹی میں بچوں میں پھیلا ہوا ہے اور یہ اس کے خلاف تو جب بھی ہمارا کوئی بھی قدم ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں پبلک سپورٹ ملتا ہے جہاں تک لائنڈ آرڈر کا سوال ہے لائنڈ آرڈر سے جو ایفیکٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پر بھی اس سچ ہمیں لائنڈ آرڈر ایشوز فیس نہیں کرنے پڑے جب ہم انٹی ڈرگ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہیں اس پی بڑھگام کا کہنا ہے کہ پولیس افسران ایک لاہی عمل کے تحت کام کر رہے ہیں اور سماجی جرائم پر خاص توجہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسے چھو نلزا کی قیادت میں پولیس ٹیم بہتر طریقے سے اپنے آپریشنز انجاب دے رہی ہے یہ علاقہ جو ہے it was known for its notoriousness جہاں کی آئے دن سٹون پیلٹنگ یا پھر ڈرگ پیڈلنگ تھیفٹ illegal sand excavation ایسے وارداتوں کے لئے یہ علاقہ جو ہے یہ بدنام تھا پچھلے ایک سال سے جو ہے پولیس ٹیشن بڑھگام کی جو ٹیمز ہے الگ الگ officers اس میں ہے انہوں نے ایک سسٹینڈ ایفرٹس کے تحت اس علاقے پہ کام کیا بیسکلی ہم نے جب اس کو سٹڈی کیا تو ہم نے پایا کہ ان سب سٹون پیلٹنگ اور وارداتوں کے پیچھے جو ہے سوشل کرائمز بڑی ایک اپنا کردار نبھا رہے ہیں کچھ unwanted elements جو ہے anti-social elements جو ہے وہ اپنے گورک دھندوں کو آگے بڑھانے کے لئے جو ہے علاقے میں سٹون پیلٹنگ انسٹیگیٹ کرتے ہیں سٹڈی کے باڑ جو ہے ایک سٹریجی بنائی گئی کی سب سے پہلے جو ہے ان issues کا جو fundamental قارن ہیں reasons ہیں ان پہ پہلے کام کرنے کی ضررت ہے ایسے جو بڑھگام ہے مسٹ نلزا انگمو ان کی قیادت میں ٹیمز ہماری ایک daily basis پہ اس علاقے میں جو ہے raids کر رہے ہیں ان کو بہت ہی اچھا public support مل رہا ہے نلزا نے news 18 سے بات کرتے ہوئے شرپسند اناصر کو سخت انتباہ دیا اور کہا کہ تخریبی کاروائیوں سے باز آ جائیں ورنہ اپنی شامت کا انتظار کریں چھٹکارہ مل سکتا ہے سمی علا نیوز ایٹین اردو نسل اللہ پورا بڑگاہ میں ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کرنے والی نوجوان مدسر اشرف کو قومی بہادری اوارڈ سے سرفراز کیا کیا ہے دراصل بالا کوٹ فضائی حملے کے ایک دن بعد مدسر نے اسے بچانے کی کوشش کی تاہم بعد میں وہ زخموں کتاب نہ لائکر چل بسا اس کے علاوہ مدسر نے لاشوں کو نکالنے میں سرکاری عملے کی بھرپور مدد کی اور دیگر لوگوں کو مدد کے لیے آمادہ کیا میں انسیسی کیڈڈڈ ہوں آج جی یور رنگ میری تو میں باقی جو کابڑی وابڑی میں گیمز بھی کھلتا ہوں تو میں جب وہ منظر دیکھا تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا وہاں پہ ایک باڑی جا رہی تھی جو ہمیں اس ٹائم مدد یہ پایلار کی باڑی جو بعد میں ڈکلیر ہو گیا کہ وہ سیولین کفایت حسین جس کی باڑی میں بچائی وہاں پہ تو میں نے میٹی اٹھائی اس پہ میٹی ڈال دی پھر میں نے باڑی کو سائیڈ میں مطلب لے لیا اس کے بعد جب وہاں پہ پھر میں نے باقیوں کو بچانے کی کی تھی لیکن وہاں پہ آگ اتنی تھی کہ میں باقیوں کو بچا نہیں پایا اس کے بعد جب وہاں پہ انڈی ایرف کے ٹیموس یا سینہ کے جوان وہاں پہ 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 ریسکیو آپ پہ 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 تو میں نے لوگوں کو مانٹویٹ کیا آؤ اور ان کی ہلپ کرو اور کچھ لوگ آبی گئے انہوں نے مدد کی اور میں نے بھی دن بر وہاں پہ بولوچن میں رکھیں گے ایک اور چھوٹ سو بریک کے لئے موسیقی موسیقی